سلو گائز منٹر سنیل آستا سپیچ ان ہیرنگ کیر کا یوٹیوب چینل آٹیزم ایڈی ایڈی کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ بات ہوتی ہے اس پلیٹفورم پر آج کا جو ویڈیو ہے یہ انسپائرڈ ہے سندیب جانگڑا کے کمنٹ سے جنہوں نے کمنٹ کیا کہ پریگننسی میں اگر ہارمونل انجیکشن کسی لیڈی کو لگائے جاتے ہیں تو کیا بچے میں ایڈی 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 آٹیزم کی پرابلم یا بیہیوئیو ڈیزورڈرز ہو س سکتے ہیں تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکراب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 میرا موائل نمبر ہے انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں پلس نائی ون انڈیا کا آئیس ڈی کوڈ لگانا بالکل نہ بھولے انڈین کنسلٹیشن 500 انڈیا کے باہر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1000 روپیز اکاؤنٹ چانسفر آپ کو دینی ہوتی ہے دوستو جلدی سے آجاتے ہیں سند دیب یہاں سیچویشنز بہت الگ الگ ہیں میں یہ آنسر ایک سٹیڈی پر بھی دوں گا اور ساتھ میں اپنے پرسنل ویو کو بھی آپ سے شیئر کروں گا میرا پرسنل ویو بعد میں آئے گا پہلے سٹیڈی پر بات کرتے ہیں آپ کے کمنٹ کو دیکھنے کے بعد کیونکہ یہ جو جواب ہے یہ اگر انڈوکرینالوجسٹ دے یعنی ہرمونل سپیشلس دے تو زیادہ اچھا ہوگا میں نے یہ جواب دیا ہے پڑھ کر کے ہونسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کافی سارا ایک اپنی بکس کو جنرلز کو کھنگالا اور اس کے بیسز پہ میں نے اپنا آنسر آپ کے لئے تیار کیا اور یہ آنسر یہ ہے کہ ون پرسنٹ بچوں میں ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بیہیوئر ڈیزارڈر ای ڈی ای ڈی آرٹیزم کی فاہل بھی ہو جائے اگر وہ ان کی مدر کو کوئی ایسے ہارمونل انجیکشنز لگے ہیں بٹ آپ ایک سیچویشن کمپیر کیجئے ایک انسان ہے جس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے یا پھر وہ ان کی وائف کنسیب کرتی ہے اور پریگننسی کے دو مہینے تین مہینے کے بعد ہی مسکاریش ہو جاتا ہے تو ان کے لئے سیچویشن بہت دیفیکلٹ ہوتی ہے تو اگر ایک ہی پرسنٹ چانس ہونے وہ تو نومل پروسس میں بھی ایک پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ بچے کو ای ڈی ای ڈی آرٹیزم یا بیہیوئر ڈیزارڈر ہو سکتا ہے تو یہ میرا بیو ہے کہ اگر ایک پرسنٹ چانس بنتا ہے ایسا کہ ان بچوں میں جن کے مدرز کو ہرمونل انجیکشنز دیے گئے ہیں اے ڈی ای ڈی آرٹیزم ہو سکتا ہے یا کوئی بیہیوئر ڈیزارڈر ہو سکتا ہے تو پھر اس میں کیا پرابلم ہے اٹلیسٹ یو ہف اچائیلد یو ہف اچائیلد جس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ گائیڈنس کے ساتھ ساتھ چلیں گے انجیکشنز بھی لگوائیں گے سی بتا جائے جائے گا کی یہ بچے کو آپ کو گرون کیسے کرنا ہے کیونکہ جیسے میں نے بولا یہ ایک طرح کا ڈیزورڈر ہے نوملی ایڈی ایس ڈی اور سمپل ڈیلے ہے یا بیہیوئیر ڈیزورڈر ہے وہ تو ہنڈر پرسن ٹھیک کر سکتے ہیں اٹیزم اگر آ جائے اٹیزم میں بھی اٹیزم کا بات ہے میں نے اپنے کئی ویڈیوز میں بتایا تین سال کے بعد تو تین سال کے پہلے اگر آپ اپنے بچے کی ہنڈلنگ کو سالٹ رکھیں گے ایک گائیڈنس لے کر چلیں گے تو وہ چانسز ہی نہیں ہیں کہ آٹیزم میں کنورٹ ہوگا اس لئے بیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح کے ہرمول انجیکشنز لے جا رہے ہیں جا چکے ہیں تو پوری گائیڈنس کے ساتھ آگے چلیے اور ایسے میں کوئی پرابلم نہیں اگر ایک ہی پرسنٹ چانسز ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ پوزیٹیوٹی ہے ایک پرسنٹ نائنٹیوٹی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں بار بار کنسیپشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مسکاریج ہو جاتا ہے تو ہرمول انجیکشنز لگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لگائیے ایڈی ایڈی اور آٹیزم ہم ٹھیک کریں گے اس کی فکر مت کیجئے آپ بچے کو بالکل سکھ سے بچے کو پیدا کیجئے ایسے ہی آپ بھی کمنٹ کرتے رہیے آپ کے کمنٹ پر بھی کچھ ویڈیوز بن سکتے ہیں thank you very much bye bye